بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہائے لو اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھے ہوں گے ایک ہندو لڑکا سوال پوچھتا ہے ڈاکٹر جاکر نائک سے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوال پوچھتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام منوچ کمار گوڑ ہے میں یوپی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں میں ابھی جسٹ مومبئی میں نیا ہوں مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا کچھ دین ہی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ داد کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھروں جو ہمارے ڈاکٹر زاکر بھائی نے یہاں کے تھروں اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے میں ایک ایسی فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں جو کی اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کی مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے ایوین میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے پھر بھی اللہ تبارکو تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور مجھ کو اللہ تبارکو تعالیٰ نے چنا اور زریعہ بنا پیس چینل جس پہ میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار رحمت شیخ صنع اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا جن سے میرے ساری مسکنشپشنز دور ہوئے اور یوں پیسٹ کرنے والا ہوں میری عمر پچیس سال ہے میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور اللہ تبارکو تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوزن تھا وہ سارا دور ہو چکا تو اب مجھے ایسی زگر پہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکو چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے میمبرز اگینس کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لئے تیار نہیں میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈلوڈ کیا کوئی ایک کرائے دار رہتا ہے بلکل اس طریقے سے بلکل نگلیٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے میں یہ میسیج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یوپیسٹ کے جانتے ہیں پورے یوپیسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا جو مجھے جان رہا ہوگا ان تک یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو یہ کوئی ٹیرززم نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کی مسلمان کے لئے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لئے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے اسلام کئی طرف سے نہیں ملا ہے تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا اس بات کو بتانا چاہتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈریکٹلی ڈاکٹر زاکیر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ تا کر پاؤں گا اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے دور مجھے یہ پہلے پتا چلا چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا جو زندگی چل لئے وہ زندگی میرے لئے کافی تھی ماں ہے بہا پہ گھر کا سب سے بڑا تھا میک بیل اسٹیبلیس فیملی کا بندہ تھا تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں ہے لیکن اصل زندگی جو شروع آت ہوتی ہے وہ موت کے بعد اور میرا ہندیو ریلیزن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہے ہماری ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتس سے پرتیماستی پھر بھی ہم پرتیما کو مانتے مورتی کو مانتے دیوی دیوتاو کو مانتے ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے اکم برمم دوتیو ناستی یعنی کہ بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے ہی نہیں اس کے بعد بھی ہم چھتیس کروڑ دیوتاو کو مانتے تو ہم کیوں ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑتے ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اندوزم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے اس زمین پر وہ خود آئے رام بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے بھگوان شریفت یہیں پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے سارے بھائیوں سے گزاریش ہے کہ اس کو ایک بار سنے ضرور کیوں کی ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لئے کوئی بھی چیز ریٹن میں نہیں چھوڑی ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی ان کے جانے کے بعد گو سوامی جی نے لکھی تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے یا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے دوسری بات دوسری بات اس پورے ورڈ میں اے سے لے کے جیٹ تک کی کنٹری ہے اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے ہندویزم جو ہے صرف اور صرف تین کنٹری ہے انڈیا موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گوشت ہوا ہے اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ود کیا تھا جس سے دسہرہ مناتے ہم ان کے کریشن کے بعد ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی تو جیت پالی تھی اس کے بعد یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہم ایسا سوچتے ہیں ہندویزم ایسا سوچتا ہے جب انہوں نے کسی سپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی تو آج تک وہ بھگوان کو پوجھنے والے اس دیش میں ہندویزم کیوں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اسلام کا جو میسیج ہے وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے اگر کوئی مسلمان گلت کرتا تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے وہ مسلمان گلت ہو سکتا لیکن اسلام گلت نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے باٹتے ہوئے ساری بہنوں سے باٹتے ہوئے ساری ماں سے باٹتے ہوئے آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ میری فیملی والے یا میرے یوپی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں ما شاء اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے پیش ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا لگتا ہے کہ ما شاء اللہ اتنی بار دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمیرائز کر چکے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیش ٹی وی کا میسیج ایک نٹشل میں دیا اور حلم دو جو بھی آپ نے کہا ما شاء اللہ اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلو کا ما شاء اللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کیا کوئی معبود نہیں بالکل آپ مانتے ہیں عمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کوئی شک نہیں آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں بلکل ما شاء اللہ آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے ویل سٹیسفیکشن ہے بیداؤڈ اینی پریشن بیدیوہار ما شاء اللہ آپ تو شادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیش ٹی وی سے ما شاء اللہ انشاء اللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دورا ہے انشاء اللہ انشاء اللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الہ اللہ واشدو انہ محمد محمد عبدہ عبدہ ورسول ما شاء اللہ آپ کو عربی بھی ایک دم ما شاء اللہ اچھی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ما شاء اللہ میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور آپ جو کہنا چاہتے تھے یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے یہ لائف ٹیلیکاسٹ ہے پورے دنیا میں اور ہماری ویوشپ تقریباً دس کروڑ ہے ہنڈر ملین it is the largest watched spiritual channel religious channel in the world الحمدللہ سٹارٹس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل کریشن چینل سے بھی زیادہ اور دگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹیوی الحمدللہ اور اس دیش میں بھی کڑو لوگ دیکھتے ہیں اور داہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا آج کا مجموع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ علی کی لاکھوں کی تازات ہے ایک سہلاب ہے ان کے علاوہ کڑو لوگ پیس ٹیوی پر دیکھتے انہیں بھی آپ کی شہادت کو سنا آپ کے شورٹ میسیج کو سنا میں اس کے لئے شکر گزاروں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و حرام کو ٹھکرایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں جالے آمین میرے کچھ دوست سے کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لئے بول سکتے تو یہ نام مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے بلکل اچھا نام ہے مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں گزاری شاہب سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے آپ سٹیج پہ آسکتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم مائک نمبر پانچ میں کھوئی بھائی ویڈیو کیسے لگے لائک سے کمنٹ جرور کریں تب تک کے لئے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں